موسیقی 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 نہیں ہو رہے ہیں قوم قاج نہیں ہے آپ کا بالکل بھی کتنے بندے آپ کے گھر کے کھونے والے ہیں چار بندے یعنی ان کا سارا دارم دارہ آپ پہ ہے کہ آپ دیاری لگائیں گے تو گھر لے کے جائیں گے پھر اس ہی کیا راشن ہو گا پھر گھر میں روٹی پکے گی یعنی آج کل نہیں ہے آپ دو دن سے اس پارک میں گھوم رہے ہیں آپ کو کوئی گھاک نہیں ملا تو اس کی وجہ کیا ہے مینگ بائی کی وجہ سے یہ آپ کو قوم نہیں مل رہا ہے یعنی مینگ بائی کی وجہ سے خان صاحب کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو گاک نہیں مل رہے ہیں دو دن سے تو آج سے پہلے یہ دو تین سال پیسے چلے جائیں تو آپ کا قوم چل رہا تھا پھل چل رہا تھا اسی پہلے سے آپ گزارہ کر رہے تھے تو آج کل یعنی آپ کا قوم بالکل نہیں چل رہا تو آپ مایوس ہیں پریشان ہیں تو خانواہی آپ اپنی پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ جو سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے عدو پہ تو ان کو یہ کیا پیغام دینے دیں گے آپ اپنے اس میڈیا کی آواز سے اس فیس بک کے تفسد سے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کے لیے کیا کرے یہ سیاستدان کیا کریں غریب عوام کے لیے تو مہنگائی کے والے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مہنگائی سے آپ تنگ آ چکے ہیں اور پت سے تنگ آ گئے ہیں اکیلے بندے ہیں گھر میں اکیلے بندے ہیں مچھا یعنی آپ کا گزارہ اسی پالش پہ ہوتا ہے آپ بہت پرشان ہیں یہ دیس مہنگائی کی وجہ سے اکیلے پالش کا کتنا لیتے ہیں اس کوئی دے دیتا ہے آرام سے دے دیتا ہے کوئی دیتا کوئی دیتا ہے وہ کیا؟ وہ فرس کا جاتا ہے مجھے دیتا ہے بڑھنا چاہو گا سکول تو دوستو کچھ اس بچے کی بھی اس میں بھی دیتا ہوں اس کو سکول کا داخلہ میں دیتا ہوں تو باقی یہ کہ سکول جاؤ کہ نہ صحیح تو میں بھی بہتا ہے تو دوستو آپ اس کو سکول کریں اس بچے کو تو یہ بچے کی عمر نہیں ہے کام کرنے گی یار یہ پڑھنے کی میں ہے سکول میں جاتے ہیں نو سال نو سال کا بچہ پوٹ پالش کر رہا ہے خدا کا خوف کر رہے ہمارے اکمران سے یہ زیادرچہ چھوٹے بچوں کو سکول کر رہے ہیں آپ کا کیا بگا رہا ہے سیدھے ہو جو خدا کا آواز تایا یہ دیکھیں آپ لائب مناظر دیکھیں خان بھائی کے ان کی پریشانی کا عالم بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکول بھی بھائی ان کو بول رہے ہیں کہ میں داخلے کے لئے پیسے دوں گا لیکن یہ اس وجہ سے نہیں جانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ سکول میں جاتے ہیں تو ان کے گھر کا نظام رک جاتا ہے روٹی روزی ان کے گھر کا چولہ بچ جاتا ہے اگر یہ پالش کی دیار نہیں لگائیں گے تو ہماری آج کل کے جو حکمران ہیں بڑے بڑے عدو پر فائز ہیں اپنے سیاست کے لئے اپنے ذاتی مفادات کے لئے جو انہوں نے ایک جنگ سی لگائی ہوئی ہے اس ملک میں میری انہیں سیاستدانوں سے ان مگر مچھو سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ذاتی تنازیات کو بھول کے پہلے ملک پاکستان کے بارے میں سوچیں پھر خاص کر اس غریب عوام کے لئے سوچیں جس کی دعائیں جن کی بددوائیں اور سسکیاں اور آئیں آپ کے لئے ہر وقت ہاتھ کھڑے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جن کے ساتھ آپ یہ ظلم آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ ان غریب لوگوں کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو اپنے مہنگیں مہنگیں بنگ لیں مہنگی مہنگی گاڑی اور اپنا بینک بیلنس کے پڑی ہوئی ہے آپ نے یہی سوچنا ہے کہ پیسے کدر سے لانے کون سے بینک میں رکھنے کتنے بنگلے بنانے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اپنی شورت کے پیچھے آپ نے اس ملک کا نظام دعو پہ لگا دیا ہے غریب عوام کا ناظرین آج یہ حال ہو گیا کہ ایک وقت کی روٹی اس ملک میں مشکل ہو گئی ہے ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے ہماری اس گورمنٹ سے اس گورمنٹ سے ایک ہی ریکویشٹ ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھے پھر حال جو یہ غریب عوام ہے اس کے بارے میں سوچیں نہیں تو کل اللہ کے ہاں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا جو یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو ان غریبان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو خدا رہا جو آپ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کچھ سوچیں اور ڈوب مرنے کا اور شرم کا مقام ہے کہ ان لوگوں کو دیکھیں آپ اس بچے کی حالت دیکھیں اور اس کی ویڈیو دیکھیں اس کو دیکھ کے بھی اگر آپ کو شرم نہیں آتی ہے تو میرا خدا ہی آپ سے پوچھے گا تو ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے تھے لائف مناظر کہ اس بچے کا کیا حال ہے اور یہ بچہ کس قسم کا گزارہ کر رہا ہے کس صلاحات میں گزارہ کر رہا ہے اور یہ کیسے اپنا نظام چلا رہا ہے چھے بندے اس کے گھر میں کھانے کے لیے ہیں اور یہ پالہ سے گزارہ کر رہا ہے لیکن دو دن سے یہ پارک میں چل رہا ہے اس کو ایک گاگ نہیں ملا ہے اس کی مین وجہ ہم نے پوچھئے تو اس نے کہا ہے کہ آپ اس وجہ سے گاگ نہیں ملتے پہلے مل جاتے تھے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ جوتے بھی پالش نہیں کرواتے تو یہ دیکھیں کہ اگر یہ دو دن سے یہاں پہ ہے یہ ایک دن سے پورے دن سے بھوکھا بھی ہے آج ابھی یہ ہمارے پاس آئے ہم نے اسے کھانا بگرہ دیا ہے تو اس نے یہ ہمارے ساتھ بات کیا آپ نے مسائل بتائیں عوام پہ ظلم مت کریں اس غریب عوام کے لئے کچھ سوچیں جو انچے انچے عوضے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہماری اس میڈیا کے اس فیس بک کی لائب مناظر سے ہمارا ہی ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ مہربانی کریں اور ان لوگوں کے بارے میں پلیز کچھ سوچیں تو یہ ہمارے دوسرے بھائی تھے اتشام بھائی تھے جنہیں یہ بندہ ملا ہے اور انہوں نے ہمارے پاس لائیا ہے تو ہم نے اس فیس بک کے تفسس سے اور لائی مناظر آپ تک پہنچائے ہیں کوئی بھی بندہ اس کی اگر مدد امداد بھی کرنا چاہتا ہو تو بے شک کر دے لیکن یہ ہے کہ ہم صرف لڈران سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ خدا رہا ایک یہ بندہ نہیں ہے کروڑوں ہم ہاں ہیں کروڑوں کے لوگ ایسے روڑوں پہ آگئے ہیں جن کا گھر کے چولے بھج چکے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے صرف اپنے خاندان اپنی ذات اور اپنی ذاتی جنگ کے لیے اس ملک کو اس کٹیرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اس ملک میں غریب آدمی صرف ایک وقت کی روٹی کے لیے سوچتا ہے وہ پریشان ہے کہ ایک وقت کی روٹی میں کہوں سے لاؤں صرف ان سیاستدانوں کی وجہ سے یہ وہی ہمارا پاکستان تھا جو ایک وقت میں لوگوں کو کرز دیا دیتا تھا جو بیرون ممالک کو کرز دیا کرتا تھا آج اس پاکستان کی علاج یہ ہے کہ اسی پاکستان کے اندر ایک وقت کی